بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو حقیقت ٹی وی آج جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پرائم منسٹر آف اسلامی ریپبلک پاکستان احساس پروگرام نیا پاکستان غریب دوست پروگرام ایک تو پہلے لوگوں کو یہ مل چکا تھا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس کو سیکنڈ ویڈز کا شروع کیا ٹھیک ہے اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو لوگ کاروباری ہیں پہلے تو ملا ہر بندے کوئی ٹھیک ہے لیکن اب انہوں نے اس کے بارے میں جو نئی چیز لانچ کیا وہ یہ کیا کہ آپ بڑسر روزگار تھے ٹھیک ہے آپ ان حالات کی وجہ سے آپ کا کاروبار متاثر ہو گیا ٹھیک ہے اس میں صرف وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر اس سے پہلے جو اس سے پہلے جو سکیم آئے تھی اس کے اندر آپ نے اگر اپلائی کیا تھا آپ کو اس کے پیسے مل گئے تھے بارہ ہزار ٹھیک ہے اب آپ اس وہ بندہ اب دوبارہ اس کام کے اندر یعنی کہ اس فنڈ کے اندر وہ دوبارہ سے اپلائی نہیں کر سکتا چاہے اس کے خاندر میں کسی فرد نے بھی پیسے لیے ہو اب وہ دوبارہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ بھی پروگرام تقریباً ویسے ہی ہے اس میں بھی آپ کو بارہ ہزار روپے ہی ملیں گے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو وہی سارا سٹویشن ہوگی وہی آپ کو میسی جائے گا ویسی سارا کچھ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو کرنے کا طریقہ کر کے آئے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا آپ کو گائٹ کرتا چلوں اگر آپ خود کرنا چاہے تو خود کر لیں مجھ سے کرونا چاہے تو آپ مجھے اپنا ڈیٹا سنڈ کیجئے آن لین میں آن لین میں آپ رابطے میں رہیے میں آپ کا انشاءاللہ آن لین ہی آپ کا اپلائی کر دوں گا اچھا تو اب کرنا کیا کہ آپ نے سب سے پہلے جو سب سے اوپر بنا وہاں شناتی کارڈ یہاں پر آپ نے اس جگہ کے اوپر آپ نے شناتی کارڈ نمبر دینا ٹھیک ہے شناتی کارڈ ہو گیا تو دوبارہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں اس کو ریچ چیک کر رہا ہوں اور ریچ چیک کرنے کے بعد اس کو آگے میں پروسس کروں گا ٹھیک ہے تصدیق ہو گیا میں اس کو آگے تصدیق کروں گا ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کہا کہ آپ آپ نے جتنے ہمیں بتائی تھی معلومات اتنے تک تو آپ نے بتائی وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں کس طرح سے چیک کر لیتے ہیں فورا ہمیں چیک کر لیں گے کیسے کریں گے دیکھیں ابھی ہم نے وہاں پر صرف اپنا نام لکھا تھا یہ کسی کسٹمر کا نیم ہے تو وہاں پر اس بندے کا یہاں پر معلومات دینی ہے جو اگزیکٹلی ہو یعنی کہ سو پرسنٹ وہی ہو آپ چاہیے امیر ہیں چاہیے غریب ہیں چاہیے متوسط گھرانے سے ہیں جیسے بھی ہیں جو بھی کرتے ہیں آپ نے سیم ٹو سیم وہی چیز دینی ہے جو کہ جنولی ہے اس کے اندر آپ نے کوئی بھی بات پوشیدہ ہی رکھنے آپ رکھ دیں گے تو اس کے آپ کو دو نقصان ہوگی ایک نقصان ہی ہوگا کہ آپ کو وہ فنڈ نہیں مل پائے گا سیکنڈ ہی ہوگا کہ اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ اگر آپ کوئی غلط چیز شیئر کریں گے تو آپ کے وہ کارونی کاروی کر سکتی ہے برحال ان لکھا ہوگا تو ہمارا کام ہے کہ بتا دینا میں نے آپ کو جو بتا دے اس کے اس کے اندر سارے ریٹیل سنڈ کروں گا جب آپ اس کے اندر اپنا شناتی کار نمبر آپ لکھ دیں گے تو دوبارہ لکھنے کہ آپ کو اس جگہ پر ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے وہ ویسے کہ ویسے لکھا ہوا دوبارہ سے آ جائے گا موبائل نمبر بھی آپ کو دوبارہ لکھنا پڑے گا وہ ویسے ہی دوبارہ لکھا ہوا آ جائے گا اور جو نیم ہے یہاں پر وہ آٹومیٹکلی نیم یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ بھی آپ ہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل دے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ آپ کو یومیا عجرت کتنی ملتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیلی بیس پہ کام کرتے ہیں جن کو ڈیلی بیجز پہ جو لگے ہوئے ہیں جن کو روزانہ کے ساتھ سے پیسے ملتے ہیں جس کو مزدور کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ ہیں اور دوسرا ہے کہ یہ جو مہانہ مہانہ وہ لوگ ہیں جن کو مہینے بھر کے بعد کام کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ میں یک موشت ان کو سیلری ملتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں اس کے اندر وہ آ سکتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ آ سکتے ہیں کہ جو کسی فیکٹری میں کسی فرم میں کام کرتے تھے ٹھیک ہے وہ لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب لکھ لیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ جناب یہ جو بندہ کماتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا پیشہ کیا یہاں پر آپ نے پیشہ میں بہت سوچ کے لکھنا کہ آپ کس کٹگری میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کئی پیشے دیوں میں ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے وہ لکھ دینا ہے کہ جو اگر وہ آگے چیک بھی کریں تو ان کو پتہ چلے ہاں جی واقعی ایسے ہے جو یہ ٹائگر فورس آ رہی وہ بھی یہی کام کرے گی کہ وہی یہ چیزیں چیک کرے گی واقعی جس بندہ نے جو معلومات ہمیں دیا وہ واقعی پیچھے ہے بھی کنی ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں یہ بندہ کسی دکان پر ایزا کاریئر کام کر رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں وہ چیز یہاں پر ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو پھر میں اس کی اکارڈنگ کوئی اور دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا کیا جائے اب یہاں پر دکان در میں نے کر دیا ٹھیک ہے دکان در بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں اس کو ہم دیگر بھی کہہ دیتے ہیں جب نے دیگر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس بندے کی مہانہ آمدن کتنی ہے چھ سر سات سر پہ لیتا ہے تو پندرہ سے بیس زار میں نے یہاں پہ اس کو لکھ دیا ٹھیک ہے آپ کی ملازمہ طریق ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو سن انداز ہوا ہے کہاں وہ مارس سے ہوا ہے ٹھیک ہے رائیمنڈ لاہور کے اندر یہ سٹیز آتی ہیں شالی مار رائیمنڈ لاہور گرن مالڈون ہم یہاں پہ سب لاہور لکھ دیں گے اس کے بعد ہم تذیر کریں گے اچھا تذیر کے بارے میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ نے یہ چیز پڑھ لینی گوڑ سے اس میں لکھا کیا ہوا کہ میں تذیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرا تلو غریب خاندان سے ہے ٹھیک ہے میری ملازمت اچھا غریب خاندان کسے کہیں گے میں اس کی آپ کو دیفنیشن آپ نے سب سے پہلے دے دوں کہ ہے وہ بندہ جس کا سارے بل ملاج لاکہ وہ دس ہزار سے زیادہ اوپر نہ ہو ٹھیک ہے وہ بندہ غریب گنا جاتا ٹھیک ہے تو اس کی مزید تفصیل میں اس کے ڈسکرپشن کے اندر میں دے دوں گا اس کو آپ غور سے پھڑ لیجئے گا ٹھیک ہے اردو میں بھی لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور میری مناسبت مزدوری کو کرونا کے باعث متاثر ہوئی ہے میرے خاندان کسی فرد نے احساس ہے مجیسن تحت بارہ آزار پیار امداد آسی نے جو آپ کو میرے سب سے پہلے بتایا تھا ٹھیک ہے یہ وہی ہے کہ اس نے پہلے کبھی امداد نہیں لی اس نے فرس ٹیم یہ لی اس کو ہم کر کے اس کو ہم یہاں سے کیا کریں گے اس کو جمع کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ دیکھیں اب آپ کو میسید آگیا کہ آپ کا کرونا ویفنڈ میں آپ کا اندراج ہو چکا ہو گیا ٹھیک ہے موسیقی